یا رسول اللہ زندہ مردہ بے شمع بے شمع بے شمع اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعا دے آت بلان فرماؤ دعا برائے دہورِ بجتِ دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الہجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا لے وعلا آبائی فیہا دہی سات وفی کل سات من ساتلالی ونہار ولیم وحافظم وقائدن وناصرن ودلیلن عطا تسکنہو اردکاتوان وطمتیہو فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میرے واجب الاحترام بزرگو بھائیو حد بلند کر کے احسان اپنے امام دے ظہور دے دعا منگی ان جتریں اس پاک مقام دے موجود ہیں ایک بار دوبانی التجا کریں گے جتنی جتنی وقت دے امام دی انتظار ہے ایک مرتبہ کوشش کر کے اتنی بلند سلوہ جتنے آدھرین مجلوس ہو ایک دفعہ اپنے اپنے مرہومین اور سید قدیر شاہ صاحب دے مرہومین دے جرجات دی بلندی واسطے سومی صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ سونے دانا بڑا سونے کر کے چاہمانگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ آئے دری غدیر دے یاد تعدہ کریں گے ہاتھ بلاندے کریں گے آئے دری مشکل انباکشاہ علی حسینیت اے آج کل چاچا انہ نعرہ دے بڑی ضرورت ہے حسینیت یزیدیت حواد بلاندہ کیوں یزیدیت اہل بیت دے دشمنت لانت اگلی لانت اسی واجب کر کے پاوانگے مرشدادی دے دشمنت لانت ایک بار جتنے موجود ہیں باہر باہر کھڑے ہیں اکھی بند کرانگے گردن چھکاوانگے اور مرشدادی دے عظمتے ساڑھے کونو جتنی ممکن ہو سکی اسی بلاند سلوات پڑھا مارک جرے عظیمتہ فرمامنے میری مخدومہ استانچ بختاج دھیر تو دھیر اضافے کرنے تذکرہ ہوئے ہیں بابا جی نارے اور سلوات دی شکلی مخدومہ دا تو چلو مخدومہ دی شام تو انہوں کر دا آغاز کر دینا نبی کی بیٹیاں ہیں اور اہاں 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 سلامت روے میرے وزرگان دا میرے بھائیاں دا جڑا خیرات لائیون واسطے بلاند بھی ہو گیا بڑے خوبصورت مصر جیچار نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو جی 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 بھئی سلامے 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 توڑے محبت ہو بہت مہربانی میرا بابا بھئی عظیم استماع میری قوم دے بزرگ جوان عظیم استماع سارے ماشاءاللہ تشریف فرما یقینا کوئی حاجی سا مئیلہ سے ضرور تشریف فرما اگر کو پچھلے چاند سال آج حاج کر کے آئیں تو میری بات دتائید ہو جا سی اگر کو پچھلے چاند سال آج حاج کر کے آئیں میری بات دتائید ہو جا سی یہ پہلے اس طرح نہیں سی دیکھو میں تو انہوں بھی سرے کیسے سنام لگا پہلے اس طرح نہیں سی کچھ سالہ تو سعودیہ والے ہیں اُتھے کچھ بورڈ نسب کی تین اُجھے لے حاج کر کے یا عمرہ کر کے اندھے نے میرا بھیراؤ پڑ کے اندھے نے بورڈ کچھ انہا بورڈ نسب کی تین انہا بورڈ آتے انہا رسول پاک دیا مزید تین بیٹیاں دے نام اور شجرے وغیرہ بنا کے انہا بورڈ انہا سب کی تین جوانی نصیبہ اے وے کھو نتائید ہو گئے اچھا انہا بات ہے وے اے انٹرنیٹ جاتھ ہو رہے ملسہ چل دیا لائیو بندہ باد بھوانے کھلو کے کر دائے تے پہنچ دے دنیا دیا آخر انہوں کرتا ہی تو اے سعودیہ بھی دنیا دویجی ہوندہ ہے میں ایک پیغاملہ چاچا پوچھا دیا میں اس کہا رہے ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو سارچامی تب ایک کی میرے پاس نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ ہوئے ہیں میں وہ بندہ بے کھڑا چاہنا جڑا اتنے بندے دربار میں چو پہنات لے ونڈوں بغیر واپس کر جائے گا بھئی کیا باتیں جوانی یا نصیب ہوگا اے حد کسے کمی نے تھا محتاج نہ ہوئے جڑا بی بی دی وکانت واسطے پہ بلاند ہوگا ہے جڑا بی بی دے وکیل بان کے بیٹی ہو انگوار دو میں آتھ بلاند کرو دے بولو جوانی نصیب ہوگے بھائی جوانی نصیب ہوگے مالک کتنا عطا کرے سنبھالیاں نہ جاوے میں نوکر کراں میں نوکرہ میرا بابا جوانی نصیب جوانی نصیب ہوگے بھائی جوانی نصیب ہوگے اچھا میں بارگاہ دو بیج کھڑا پہلے دو مصریوں تھے میری جھولی چھوٹی پہ گئی تیتواریاں دوا وہاں وعد گئی بابا نے مینو سمجھ نہیں پیوں دی میرا بھائی بھئی اگلیاں دو مسنا دے تُسے کتنی کو دعا دے نہیں ہے میں اپنے دامن نو کتنا ایک پھیلاما بھی توڑیاں دعا ماں میں سمیٹھ سکا نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے نواسہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں جھولانے جھولا فرشتہ کہاں سے اللہ والا اللہ والا آپ جیئے شاء اللہ ماں پہ انہوں نصیب ہو ایک حد کسی ایک مہینے تھا محتاج نہ ہوگئے چاچا جی مل لے لے آجے خدا دی قسمیں مل لے آجے میں نوکر جو ہوں میں نوکر جو ہوں میں نوکر جو ہوں جی نوکر جو ہوں نوکر بھائی جانا میرا بھائی نوکر نوکر سارے انہوں حکم ہے وال پڑا یہ نظر پروگرام ایک واری غدیری نعرہ دویں ہاں تجھے گھر گے نبی کی بیٹیاں ہیں اور اے لکھ تو سکتے ہو حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے اور نواسہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں جھولانے جھولا فرشتہ کہاں سے تھا اللہ اکبر اچھا اگر اے میارے سماتھ ہے چار مصرے اور سنو اے آج کل نوے نوے حرام دے نظر پہ ان دن بجڑا سڑکانتے کھلو کے آکے 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 یدید میرا پہ ہو امڑا حرام دائی ہویا نا جی بابا جی اگر تا لکے چھپے آنا ان تا بار روڑتے کے آ پہ آتے نبی یسی حرام دے ہیں تو کوئی ضرورتہ نہیں جوانی نصیب ہونے اتھے درہ سامنے آونا تسے بھی بھئی کچھ وقت دیتا ہے چیزیں بھی پیش کرنی ہے چاہیے دیا تازہ تازہ محرم دا مہینہ گزریا کربلا دا واقعہ گزریا میری ماں یا بہین جینبہ بھی بچہ ہے برائے برائے مہربانی تھوڑا جینبہ یا بچے نبار جا کے درہ پانی شانی مہربانی کر دیو چار مصر میں ارز کروں ہاں تازہ تازہ کربلا دا واقعہ گزریا وکاؤ مال گھلیاز ضمیر فروش بھیجیز وکیو اے بندے کربلا گھلیز آپ گھر بیٹھا رہے ہیں یدید تے کربلا نا پہنچندی وجہ تے دجے تازہ دارے ولاید دی شان اچار مصریں دی شکلی ارز پہ کرنا یدید اس لیے کربو بلا نہیں آیا میرے بھائی ہاں سلامت روی یدید اس لیے کربو بلا نہیں آیا کیوں کہ تیرے خوفے بدرگاں جگر کے پار گیا یدید اس لیے کربو بلا نہیں آیا کیوں کہ تیرے خوفے بدرگاں جگر کے پار گیا وہ بھلا حاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے کلم سے ہار گیا اللہ سلام بھوانے علیہو تو عڑیا سماتا سلام یار تو عڑیا محبتانو سلام تو عڑیا سماتا آ تجھے بسم اللہ زشان بھائی تشریف لائیں وہ بھلا حاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے کلم سے ہار گیا آعوذ باللہ احمد شیطان اللہ احمد راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام مجال سکم بے ذکر علی بن ابی طالب بولند سلام مالک ارشاندرہ کلام نے یہ چونکہ تیرہ سفر ہے دامنے وقت تجھ کنجائش کم ہے ایک حکم دی تعمیل دہی کسیدہ اپنی مردی نال آئی دو میں کسیدے پنجابی دے ہو گئے اچھا اچھا وہ بھی لوگ غدیر شادی اے فرمای شاد زیادہ ہو گئی ہیں وقت رہ گیا گھٹ پھر اس طرح کرنے ہیں جی کرا جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلو پہلے بھائی دے حکم دی تعمیل کر لما پھر بزرگان دے حکم دی تعمیل کرنا پھر بانی ہے مجیل سید غدیر شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل کرنا اے بیکھو نا شومی ہے کسمت مسائب پڑھن دا موقع بڑا گھاٹ لابد ہے میمبر تے آئی دے تین جی کسیدیں دی ہیں فرمای شاہ پھر دل توڑن بندے دا دل بھی نہیں کرتا حضور تو چلو میں اپنے مقرح وقتی چھے دو تین جیڑے حکم کی تے جی تعمیل کرنا پہلے حکم دے تعمیل سیرہ دیاں کی متانو پھر شے ٹیک لا کے بھائے گئے جو چلو راضی رکھ سیرہ دیاں کی متانو دورے آذر اچھے کچھ چیزیں منبر تلے کے آنیاں انتہائی ضروری ہو چکی ہیں میں شیر پڑھنے آگے جا کے اور انصاف میں لینے آئی تھے آئی تھے فردسانی سن لے وہ سیرہ دیاں کی متانو موسیقی 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 بہت مربانیاں میرے بودھرگو بھائیو سینا دیاں کیم تان اے میں نہ کھٹایا کر ویک بال کے تچنگی جگہ تے جھکایا کر بوانے آلے ہو میرے بودھرگو بھیرا ہو سادہ تو مومن باوجید جس شیر واسطے بھائی میں نو کسیدہ حکم دیتا ہے جس شیر واسطے میں کسیدہ شروع کر بیٹھا نئی پنی آجان دیا ہی ہو جی خیلطان سید با شاہ انصاف لینے ایتھے مطا کوئی بندہ بار جا کے باہن پھڑ کے آکے ذاکر صاحب جڑی ممبر تے بات کیتی ہو ٹھیک آئی یا بھراجی پیچھو فون دی ٹلی کھڑک دی پہ یووے میرے دی گھڑی جبیٹھیاں بھی او بات ٹھیک آئی نئی نئی بھائی جان انصاف اتھے لین سیران دیاں کیمتا ہوں اے میں نہ گھٹایا کر ویکھ بال کے تے چنگی جگہ تے چھکایا کر بابا جی سار چاہمانے کائنات دے ملدہ شہر جناب دیا محبتان دی نظر پہ کرلا چنگا نہیں کریں دے شیعا جورم کریں دے ہینا آلے نبی نو جڑے ہاتھ تو م دین دے میں بندہ بے کھڑا چاہنا یار جڑا اتنے بڑے زربار میں چھو بھی سیران تلاہمان تو بغیر واپس گھ جاوے دو میں آ تجھے کرو تے بولو ہائے دری یہ حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوگئے جڑا پنجان دی کچھے ریچ بولاند پہ آن دا کسے کمینے دا محتاج نہ ہوگئے دو مصرے ہوگئے بوانے آلے ہو دو مصرے رہ گئے انصاف اتھے لینہ بھائی شیعہ بیٹھے ہو شیعہ دے کھار جامے ہو میرے بھائی میں آپ کے لئے بیٹھ کروں تشریف رکھیں آپ بہت مربانی میرے بھائیوں سیران دیاں کیمتہ نو اہمینہ گھٹ آیا کر ویکبال کے تے چنگی جگہ تے جھکایا کر دو مصرے ہوگئے بوانے آلے ہو دو مصرے رہن دے انصاف اتھے چاننا چنگا نہیں کریں دے شیعہ جرم کریں دے آلے نبی مو جڑے حد تو مدین دے تھیک آہ دائنہ کونہ حد تو مدھایا کر چلو نئی و دین دے پار حد تا دسایا کر حد تا دسایا صدقہ سیران دیا کیمتہ نو کیا بات ہے بوانے آلے ہو بھائی شالہ بچیا نال آباد رو صدقہ 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 جی 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 آہ آخری کھلو تے حلالی تاگر چنگیہ ماما دیو چنگیہ پترو شالہ باکھد نظریاں دے نظر تو محفوظ رو دو میا تھجے گر کینڈھارا سنو مل کے پیرل دی شاندہ بسم اللہ کرم بھائی جان بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی غالی غالی لہم خالی غالی او یار کون غالی کیڑا مسکین غالی جنا دی ہاتھ اللہ ہی متین نے کی تھی میں مسکین کیوں غالی بھائی بابا جی میں غالی صدوین دیاں اکھوین دیاں بڑا سونا لگا باڑر نہ دی شہد تیرے کل ہے تو لیک چلا میرا پیر اگے آوے تھے میں غالی میرے موتن پر آج تو باڑر نہ دی شہد تیرے کل ہی کوئی نہیں میں مسکین کیوں غالی بھائی چلا میں ان ودھین دے پار ہاتھ تانڈ سایا کر میں نہیں آدھا بھئی ضرور کھلو جائے لیکن شہر اسے نوید دا ہے پتہ نہیں ملک کچھ کتنیا جگہ تھے بندیاں کھلو کھلو کے استقبال کی تیس شہر ہاں کبھی بانتا ہے جڑی ہستی دا تذکرہ ہون جا رہے ہیں نا ہاں کبھی بانتا ہے نہ نصر نہ تشریح نہ وضاحت انتہائی تا وجو چاننا سار چاونہا بیکھنا میرے پاسے کائنات دے ملدہ شیر بے پڑھ دا ساری کائنات تیرے کیتے میں بنائیے تیری یادتا دی ماں کی تے ہر شہ جھکائیے پار جیڑے وے درے زہر ہاتھ آیا کر میرا محبوب ایتھا تمہیں رک جایا کر تمہیں رک جایا صدقہ سیرا دیا کی مطالو اللہ جوانیاں نصیب ہوں گا میرے بیرابانوں بھئی سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ صدقے سارے بولا بھئی تسان جیو تسان جیو ملجو لے لے خدا دی قسمیں وک جو گیا مرتضہ گمبر توڑی محبتہ آگے کیا باتیں بہو آنے سید میں لکھ بار پڑھ دینا سارے اندھو حکم شیر وال پڑھا جنہ دا پروگرام یاد تجھے گرو دے بولو ہائے دری ساری کائنات تیرے کتے میں بنائیے تیریاں تابی مہ کی تے ہر شہر پر جیڑے وے لے درے رہا راتے آیا کر میرا محبوب ہی تھا تمہیں رک جایا کر تمہیں رک جایا صدقے باؤزمت سیدہ سیرا دیا کی مطانو ساری کائنات تیرے کیتے میں بنائیے اور تیریاں تازیمہ کیتے ہر شہ جھکائیے وجہِ تخلیقِ کائنات پر جیڑے وے لے درے زہراتے آیا کر میرا محبوب تھے تمہیں واہ دمت ہے سیدہ واہ میری مخدومہ واہ میری مرشدہ اچھا انہوں محول ایسا بن گیا ہے اور بزرگاں بھی حکم کی تو ہے بھئی ایک بزرگاں دی کلم دا کسیدہ بھی سنامی چلو پھر اس طرح ہے بابا جی میں اپنے ہیک بزرگ دی کلم دا لکھے ہویا کسیدہ ارس کر چکیا بھائی دے اللہ حمداللہ بھائی جی راضی روی آجے جناب دے حکم دے تعمیل ہو گئی تو ہیک کسیدہ دادا جی کیبلا کمر ساتھ دی کلم دا لکھویا جناب دی محبت دے نظر پہ کر رہا خدا دی قسم ایراتہ کوئی نہیں انہوں محول ایسا بن چکیا میں انہوں دی کلم چھو جڑا مخدومہ دی عظمت دا کسیدہ نکلے آئے شان دا کسیدہ نکلے آئے اس دا ایک ادھا شیر میں جناب نے پر سنوے نا این کم بھر سے کیا بہا ہو تو کیر سیدہ کے بہت مہربانی میرے بزرگو بھائی بہت مہربانی میرے بھائی خدا دی قسم خدا دی قسم قسم چاہ کے پیدا تو سب مل لے لے کم بھر سے کیا بہا ہو یہ بڑی مہربانی میرے بھائی کم بھر سے کیا بہا ہو تو کیر سیدہ کی شاہ جی بابا جی شاعر شاعر ہل دا ہے اور کیڑا شاعر اوہ شاعر پہلے مصرے چاہ اپنے آپ دی نفی پیا کار دا ہے اپنے اپنے رات پیا کار دا ہے جنہ دے متعلق پوری شیعہ کون دا فیصلہ کہ اس ممبر نو اگر میر انیس صاحب تو بات کوئی اس لیول دا شاعر ملیا ہائی تے اوہ شیحو پورے آلے جناب کمبر صاحب اوہ شیر مخدومہ دی ادمت دا کسیدہ لکھنواستے اپنے نام تو کسیدہ دا آغاز پیا کرین دا ہے تے فرمین دین پہ بھی کمبر سے کیا بیان ہو توکیر سیدہ کی بابا جی ہمیشہ نفی راد اس ویلے کیتی جان دیئے جو دو اپنے نالو چنگی ٹھوس پائیدار شہ اپنے سامنے نظر موندے پہیو میں فردیسانی پڑھ کے نتارہ کرنا چاننا کمبر سے کیا بیان ہو توکیر سیدہ کی 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 جبکہ کسیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کرام بیان کمبر سے کیا بیان ہو توکیر سیدہ کی جبکہ کسیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی آؤ آج میں ایک عظیم شایر دا عظیم کلام چھیڑی کھلا کتنی دعا دے سو انہا دے حق وچ کتنی دعا کرے سو اے تو آڑی امانتوں سے جڑھولے شیخ ابر جاوانگا انہا دے قبر تے ضرور جاوانگا اے تو آڑی امانتے دعا جڑیان میں انہا دے قبر تے حوالے ضرور کرے سو بابا جی آؤ ایک عظیم شایر دا عظیم کلام سناوا جبکہ کسیدہ خواہ ہے میری بہن میری بہن درہ دو میٹس بچے نو باہر لے جو نا جبکہ کسیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی لو سرچامن آدمت سیدہ سننا جرعت نہیں مجال نہیں کو لکھ سکے حدیعہ کی تتندہیں پیش کرنا چاہنے ہیں جبکہ کسیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی آنوریوں کی سردار ہے بی بی آنوریوں کی سردار ہے بی بی بابا جی گالت ہے مقدنی بلکہ خود ہے ممبا اے انوار ہے بی بی ہوئے 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 بی بی صرف نوریاں دی سردار ہی نہیں بی بی آپ نورانیت دا ممبا ہی نہیں ممبا اے انوار ہے بی بی دلیل دیونی چانا ممبا اے انوار ہے بی 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 گئی ہے تنویر سیدہ کی اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا باتیں کیا باتیں بھوانے اللہ بھئی سبحان اللہ گیارہ میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی جبکہ کسیدہ خان ہے تطہیر سیدہ کی اے جتنے بزرگ میرا بیٹھے ہو تواری دعا دے نال میں اپنے ملک دے حدود اربیدہ ذا کرنے ہوں میں تقریباً عدی دنیا دیا مجلسہ مجھ پڑھنا ہوں بھاوے شیر میں پاکستان پڑھے ہیں بھاوے دنیا دے کسے ملک پڑھے ہیں بابا جی ایک بات سید بادشاہ اس شیر پڑھن تو پہلے میرے موں چھو لازمی نکلیئے مالک میں نو بار بار زندگی دے ون ہو سکتے بار بار اس شیر تو قربان کر چھوڑا جڑا شیر پڑھن جا رہے ہیں بھوانے آلو جبکہ کسیدہ خان ہے تطہیر سیدہ کی آؤ سار چاہو کائنات دے ملدہ شیر جنات دیا محبتان دے نظر پہ کرتا یہ ہے مالکہ کھل دے باری کی تھکے بندے دا میدامن نہیں بھئی یہ ہے مالکہ کھل دے باری کی بابا جی اگلی بات بڑی توجہو نال جنت بھی جاگیر انہی کی جنت بھی یہ جڑا لفظیں بھی ہے نا اس وعدے کر دیتا بھی بی بی دی صرف جنت ہی جاگیر نہیں بی بی دیاں ہور بھی جاگیران لیکن بابا جی جڑی جنت والی جاگیر ہے اسے جاگیر تشیر لکھیا گیا ہے جنت بھی جاگیر انہیں کی سار چاہ کے دعا کرنی ہے چیلنج میں رات میں ہے خود ساختہ دلے رو چیلنج میں رات میں ہے خود ساختہ دلے رو آؤ قریب اس کے او سنگ دل لٹے رو جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے اور چین کر دکھاؤ جاگیر سیاں جاگیر اللہ 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 بھائی جن جا فرجت ہوئی صاحب دا جلسائی بابا جی ماں بیاں کلونی سیکنڈ لاس لکھ لیا گیا میں نو اور حرف آخر دے تو عورت رکھ لیا گیا شوکت رضا شوکت صاحب بابا جی اتھے تو سا دیا کھڑا بھی کوئی بھی کسیدہ اتھے نہ لیا کہ بندیاں کیا بھی یہ کسیدہ سنانے ایو دو میں شیر پڑھ کے میں ایمیں کافی باندھ کرندہ ارادہ کی تا سامنے علی بیٹھے کہ شوکت صاحب بیا کے تو مئیلس پہ سن دے یا نا جیڑے اللہ نے بیکیا نا بھی کافی باندھ پیا کرندہ بیٹھے چھوڑی آ کے تھے سجے پاس بیا گئی میں نو آدھے نے مرتضہ اس شیر کی جو دو مصروں کی پہلی ٹیپ میں سننے آیا ہوں وہ مجھے نہیں سنو گئے یہ دو مصر آدھے میں ٹیپ پڑھی جیڑے ماحول اتھے بنے وہ آج بھی میرے ذہن اچھے نقشہ آؤ بھوانے آلے ہو ٹیپ میں پڑھنا تھے انصاف تو سا کرنا ہے ارسکاریہ مت دے پیغمبر کو گالی بھائی نیازے مولا ٹیپ دا لطفل بے آدھے مت دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں ہیدر کی سالی جڑے پہنچ گئے ہو میں دو دو ہتھانا سلام پہ کرنا جڑے پیچھ رہ گئے ہو میں انہوں نارو لینا بھائی مت دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں ہیدر کی سالی جے ہوندیتا ہمرا حافظ ماں کے حق مانگنے کو جاتی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ دلیلان تا بڑیاں ٹھوس دلیلان صدقہ صدقہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی لو کرا میرا بھائی شلما پہ انہوں نصیبوں ایک کٹا سوڑا وین کر کے گریہ پہ کریں مت دے پیغمبر کو گالی اوے کوئی نہیں ہیدر کی سالی جے ہوندیتا ہمرا حافظ ماں کے حق مانگنے کو جاتی ہمرا حافظ ماں کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو گوبی رونے بیت الحزن میں آتی بابا کو بابی رونے بیت الحزن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ آتی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ آتی بابا ہمرا حافظ ماں کے حق مانگنے کو جاتی اور بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی رستے چونگلے بانیاں دی میں منت کریں دا جاسا بے پندرہ وی میڑ دا اضافہ کرو کوئی پندرہ وی میڑ دا پندرہ میڑ میں ایتھے دیکھ رہے مسائے بس کر جاما ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ ایک گروبت پڑھوں ہاں اے بھائی کیوں مجلسی ٹیل دا پھر دا ہے اے بچہ کیوں ٹیل رہے مجلسی چھ اچھا اچھا چل اجازت نہیں دیو بابا جی میں انہا دی آج جی یاد تعدہ کرنوہ کیے تو پھر میں مکمل یاد تعدہ کرنوہ دی کوشش کرنوہ فقر بلکی صدا ہائے وہ وقت توں پہلے بابای بابای ہائے وہ جڑی اگے بلند ہو گئی چاچا جیے جڑی میری شام علی مسافرہ سین ہے نا بابای جانے بلکی صدا فخر ہے آئیں پہ آتاں فخر بلکی صدا ہائے وہ وقت توں پہلے بابای نے یہ کیا ہویا گیا بانوچ ڈھال اکبال ہے جب مصر دی گہرائی تک پہنچے قیامتہ کروان واسطے کافی ہے مظلوم بھرادی میت تے وہ لتی ذینب مجھ گلا بابای 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 بابا پھر پڑھ دینا مظلوم بھرادی میت تے وہ لتی ذینب مجھ گلا اللہ کرے اگلی باب سمجھا لگا کیا تھی مودہ اوہ ہاتھ کھول ڈیندے اوہ میری سائن تے رسیاں والے ہوندہ کیا ایک سوکھی لہندی سمجھنا بھی آئیں تے دجا گل لاکے وہ جا پچھ دی ویردہ واہ بائی بابای 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 بابا سدکے سدکے сам ایٹی مقبول میں آئیں مولا تو اڑیاں دیں ایپ لندے پڑھ دیں سلامت رکھیں ایرے گازی خان دی باتے بڑے سال گزر گئی نسبات میو بن شروع کی تا اوہ مجمدی آد وجکار ایک بزرگ اٹھے سفید والن سفیدری شاید میں نو آج بھی انہا دا ماتم یاد ہوندہ ایک کس انداس دن آلونا موت ماتم کیتا میرے پاس دیکھیا دن پھر لکانہ ایمیں دس بلکل انجلت تھی یہ جمیں بغیر بادو آن دے غازی گھوڑے تو لتا اللہ مان اللہ مان اللہ مان واہ بائی واہ بائی واہ توڑی محبت اللہ سلام توڑی عقیدت اللہ سلام یارہ محرم دے دین توڑی سین آئیے بھی را دی لاشتے بابانے علیو آئی ہے بابا جی آئی ہے جوانیاں مانو تیسری دفعہ پھر پوری تحقیق پورے یقین نال پیادا آئی ہے لیکن رکھو میرے سر تے قرآن ہک منٹ کھڑ کے بھی را دی لاش نالگل کرن دا موقع نہیں سنو اور ماتمیوں باسی میں سمجھو بھی را دی لاش دھوپتے پئی رہی تو آڈی سیندی سواری میں شام آلے پاسے ٹور دی رہی بابا جی ٹور دے ہوئے اٹھتو میری سیندی مگر تو شہید زندہیں جاندہیں کفن دیمہ تکیڑی شہدہ دیمہ ہکو تو میں اجڑی کلچادر ہائی جڑی کل رات تیرے نان نے دی امت بڑی بے دردی نال ہالائی ماتمو جڑ آگے پہ ہوندہ ہے بابانے علیو آخری کال تیری سیننے میں رسیاں والی گردن بھیرا دی لاش دو موڑ کے بڑی دردناک کی تیئے بی بی آدھی امادہ جایا انہاں مسلمانہ اپنی اثاریاں لاشاں دفن کر کے دیاں تیری لاش بے وارت سمجھ کے دفن نہیں نہیں کی تھی روکے آدھیے گھبرامے نا پریشان نہ ہو میں تو انجے نا پیارا سے اچھا وین کر کے آدھیے کڑاں قسمت نال کوئی راہی تھا اس جنگلی چولنگ سے ہوئے 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 کس سے نتا تیری بیوار اس لاش تے رحمہ ویسی گریب سمجھ کے دفن چاکر ایسی شریف ہوئی اور درد برے فکر آکے ویر نواللہ دے حوالے کر کے آپ تو روپئی انڈٹھیاں سفرانوں بھائی جان ساڑھے کلتا لفظ ہون دیں چاچا آپ تو روپئی انجانیاں سفرانوں پہلی راہ سید آلیاں کوف شہر دے باہر قادریہ نامی بستی بھی چاہیے اے عیسائیاں دی بستی سید اجازہ دین دے ہو وجہ دا ساں اس بستی جرات کیوں گزارنے پئی میں نوغان دی دی کس میں جڑے ویلے کافلہ نیڑے آئے نا شہر دے تیحاک میں کوف آدھا اعلان ہو گیا ہے اج کہ دیاں نوبادار اچنا لے ہو کیوں انہ دے استقبال دی تیاری مکمل نہیں ہوئے کل بے شاگ گنا ہوئے رات گزارنوا سے اس بستی دہ انتخاب کیتا گیا باہر نے یا لے اس بستی دہ گرجہ خالی کروا کے ایک کمرے ویچ کربلا دی لٹ رکھی نہیں بابا جی لٹ کیا ہائی کربلا دی باہر جان لٹ کیا ہائی کربلا دی محمد پتران دے سار تے بطول دیاں 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 چاہتا رہا اللہ مان اللہ مان اللہ مان تو دی حق قداب کریں دے ہو نبی دا کلمہ پڑھن دا واشیہ کوم شاہ اللہ بچیاں نال آباد رہو بھئی دروازہ مکفل کر کے سپائی پیرے دے کھڑا کر کے ہر کو سمگے عدرہ دویلہ اس گرجہ دا پادری اپنی خواب گئی ستا ہو جائی عدرہ دویلہ اس نو خواب آئیے کیا ویدہ ہے میرے ویڑے ویچ کالیاں کپڑیاں لی بی بیئے جیندے متھے دی موت دی پٹی بدی ہوئیے دو میں آتھ پاسے تین اچھے اچھے بین کر کے پیادیئے میں کتھ کتھ روم آوے میرا غریب حسین میں کتھ کتھ روم آوے میرا مظلوم حسین پادری دی آوازان دیئے کون ہے میرے ویڑے ویچ رومن والا اس پاس آوازان دیئے خبردار اس پاسے نگاہی نہ کریں اچھے ہی نہ بولیں پادری دی آوازان دیئے تو سہو کون جواب آیا میں تیرے نبی عیسیٰ دی مام مریم بی بی مریم ہاں تی بی بی ہکلی آئیو جواب آیا نہیں نہیں میرے نہ الحواد ہو جا آدمیں آسیہ دنے فراؤنے تی جیندہ سا پردہ بنای کھڑیاں اے مدینے والے محمد دی اللہ مان اللہ مان وا بی واہ وا بی واہ انجا پنے جواننا نو کوئی نہیں روندہ جو میں چودہ سو سال با زہرادیاں دیا نو بیٹھے روندے جیندہ سا پردہ بنای کھڑیاں اے مدینے والے محمد دی بوانے یا لے یو پادری خواب تو بی دار ہوئے سوچ کے ادھا میں قیدی دیتھے مقتولان دے سر ڈیتھے لٹ دا مال دیتھا ادھ خواب خیال وہم بابای دوبارہ ستا ہے جوانی مانے دوبارہ خواب یہ کیا ویدہ کھڑا میدان جیندہ ویچ نورانی چہریں والی کتار ٹردی ہوں دی پہلے پہلے چہریں نو پہچان کہ قدمات حتھ رکیا دے میں بھول دا یا تم میرا نبی عیسیٰ ہے جواب آیا پادری وہ تیرا مولا عیسیٰ میں وہاں دیکیا دے مولا کیا حال بنایا ہے سر وچ خاک داڑی وچ خاک اکھی وچ ہنجو جواب آیا پادری تینوں کیا پتا ہوئے آج کتما پار ہوگئے ساڑے سردار دا وسدہ گھاروں جڑ گئے آسا جنگلہ میں چروندے بدیاں آسا ویرانیہ میں چروندے بدیاں واہ بائی واہ بائی واہ مولا تیریاں کوکاں پڑے پاک دربارش قبول فرمائے پادری میں تینے کوئی حکم کرنایا جی مولا صبح اتوار دا ڈیئے جمع میرے مظلوم امام دی شہادت اے ہفتہ روانگی اے ہفتے اور اتوار دی بابا درمیانی رات خواب دا واقعہ پڑھ دا صبح اتوار دا ڈیئے عبادت نہیں کرنی بلکہ کرنا ہے سر چاونا شریف جواب آیا ہے تو کچھ فاصلے تھے ایک غریب مارا گئے ہاں مسلمان آپ بیواری سمجھ کے اندھی لاش دفن کوئی نہیں کی تھی پادری میں تینے کوئی حکم کرنایا تو اپنی قوم دے بندے نار علا کہ حسین غریب نو دفن چاکار حسین نو دفن کرندہ احسان میرے تے ہو سیا میرے تے سان محمد تے ہو سیا محمد تے سان اللہ تے سان ہو سیا بوانے علیو خواب تو بیدار ہویا مکدی میری نوکری ہک وین کرنا میں بزرگان درانگی جاندہ بادہ کی تویا سنگر باقی جتنا رات دا حسائی اس بیہ کے رو کے گزاریا اتوارہ ہی نا حسائیان دی عبادت دا ڈیئے اسویرے اکٹھے ہو کیا آیا کے ڈٹھا پادری روندہ بیٹھائی دیکھے آدھن پادری صاحب آج اتوار دا ڈیئے عبادت نہیں کرنی آدھن نہیں آر عبادت نہیں کرنی اے پوچھتن کیوں کیا وجہ ہے رو کے آدھن نبی دا حکم اے آدھن وال کیا کرنا ہے سر چاونا شریفو ایوے روندیوں یا کھینالی نا دے پاس دیکھیا تے جلدی نال اپنے اپنے گھار جاؤ تے ونج کے صندوق کھولو تے جین جین کسم دا نوہ پرانا کپڑا ملے میں سمجھا نہیں سکیا جنے سمجھ گئے ہونا دا ماتم پیا ہندائے اور شریفو سا غریب دا کفن پہ اکٹھا ہندائے جہندے حکمات جنت وچوں کپڑے آندے اللہ مان اللہ مان اللہ مان سید مکدی ہے میری نوکری باز ہیک ویندی میں نوہ اجازت دیو بھئی چالی آدمی بمائی پادری نوے پرانے کپڑے چاہ کے بھائی جان کھوڑے ہیں تھے سوار ہوئیں جو ونج کے غریبان دفر کروں تُردے آندین تُردے آندین تُردے آندین جیڑے ویلے حد دے کر بلا آئیے جملہ سننا بڑی معرفت دائیں انہیسائیاں امام حسین دے اختراہ میں جو گھوڑیاں تو لہ کے پیدل چلنا شروع کی اللہ راضی رانے بھائی رانوالے ویلے اکٹی بھائی چاہر دین وات لہندین وات چاہر دین وات لہندین جیڑے ویلے اوستی پیدے کریب پونچین جیندے پار تیرے مظلوم امام دیلا شبے کفن رول دی ودی آئی پادری دے چال دے چال دے کدم روگ گئین سنگتیاں نو آدے خبردار کدمی نا چامنا نگای نا کرنا اے ناراضوں کے آدین وات پادری پند کرائی اباد چھوڑایاں توڑ پوجھ گیاں شہید دی دیارت کیوں نہیں کرنڈ دا پادری کب دے کب دے اتھ بان کے آدے یار ناراض ناو میری مجبوری بان گئی اے آدین کیڑی مجبوری میں پیا آدہ پادری آکھیاں کم پنی کو تو سر دھے روڑ ورہا لے اے جاگ کی اب یا پر دکرو میں مجبوری پہ گئے ہو رکھایاں کےڑے کےڑے اے آدھے جیڑی بی بی آئی عائی روز مبال اے آدھے پایاں موسیقی